اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے جو کہ انگلینڈ کی حکومت کی جانب سے نیا پروگرام بڑی تبدیلی جو کہ مرتب کی گئی ہے بہت ہی بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ امیگرینٹ سے متعلق نکل کر سامنے ہی ہے اسٹریلیا اور برطانیہ نے ورکنگ ہالیڈے اور یوتھ موبیلٹی پروگرام میں ترمیم کی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے امیگرینٹ سے متعلق آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ اسٹریلی حکومت نوجوانی اسٹریلی اور برطانیہ کے پاس پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ہر ملک میں رہنے اور کام کرنے کے لیے بہترین راستے فرام کر رہی ہے اسٹریلیہ کی جانب سے اور یوکے کی جانب سے نیا پروگرام جو کہ لانچ کیا گیا ہے یوت مومبیلٹی پروگرام کے نام سے برطانیہ کے پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے جو اسٹریلیہ کے ورکنگ ہالیڈے ویزا کے لیے درکواز دیتے ہیں نئے انتظامات میں اہل عمر کی حد میں اضافہ اور کام کی مقصود ضروریات کو ختم کیا جائے گا جولائی دوہ تیسے برطانیہ کے پاسپورٹ رکھنے والے اٹھارہ سے پینتی سال کی عمر کے درمیان ورکنگ ہالیڈے ویزا کے لیے درکواز دے سکیں گے یہ تیس سال سمیت موجود زیادہ سے زیادہ عمر سے پانچ سال کا اضافہ ہے اس کے علاوہ آپ کو پتاتے جلیں کہ یوکے کے پاسپورٹ ہولڈرز جولائی دوہزار چوبیس سے کام کی مقصود ضروریات کو پورا کیے بغیر کل تین سال تک کے ورکنگ ہالیڈے ویزا دینے کے اہل ہوں گے اسی طرح اسٹ ایم ایس یعنی کہ یوتھ موبیلٹی پروگرام میں برطانیہ کے انتظامات میں اہل عمر کی حد اور تین سال تک برطانیہ میں رہنے کی اہلیت میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا جنوری دوہزار چوبیس سے اسٹریلی پاسپورٹ رکھنے والے اکتی سے پینتی سال کی عمر اور اٹھارہ سے پینتی سال کی عمر کے درمیان جو لوگ ہیں افراد ہیں ورکنگ ہالیڈے ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں یہ تیس سال سمیت موجودہ زیادہ سے زیادہ عمر سے پانچ سال کا اضافہ ہے اور یوتھ موبیلٹی پروگرام اگر وہ انتخابات کرتے ہیں تو اپنے ویزے کو تیسرے سال کے لیے بڑھا دیں گے یعنی کہ تین سال کے لیے بڑھا دیا جائے گا اسٹریلیا برطانیہ ازاد تجارتی معاہدہ نہ صرف اسٹریلیا کی معیشت کو اہم فوائد فرام کرے گا اور برطانیہ کے ساتھ پہلے سے ہی قریبی تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ نوجوان اسٹریلی اور برطانیہ کے شہریوں کے لیے ہر ملک میں رہنے اور کام کرنے کے مواقع میں اضافہ کرے گا تو فرینڈ یہ ایک بہت بڑا اور تازہ ترین معاہدہ ہوا ہے جو کہ اسٹریلیا اور برطانیہ کے درمیان جو کہ خاص طور پر امیگریشن پالیسی کے حوالے سے یعنی کہ ویزا کے حوالے سے کام کے حوالے سے جو کہ بہت بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی امیگرینٹس کے لیے آپ لونگ سای شیئر کرنا ضرورت ہے ویڈیو کو لذہت زیادہ لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب ملتہ کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ